آپ کیسے ان سکیم سے اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے یا کہیں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بینک اور ایجنسی دونوں مل کے آپ کو آفر کرتے ہیں 84000 ایرو جو کہ پاکستانی امون کے اندر دو کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں دو دائی کردار پلس یورو دی جاتے ہیں گھر رینویشن کے لیے اور آپ کو پھر شادی کے لیے آفر کیا جاتے ہیں شادی بھی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب حریص ہوں گے ٹھیک ٹک ہوں گے اگر آپ نے بھی یہ خبر سن لی ہے کہ آئرلینڈ دو کروڑ روپیہ اور اس کے ساتھ آپ کو رشتہ بھی آفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو گھر بھی آفر کر رہا ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی بات کا علم ہو جائے گا کہ اس ملک کے اندر آخر ایسی کیا چیز اٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ آفر نکالی گئی ہے اور کیوں ایسی آفرز نکالی جاتی ہیں اور کیا ان باتوں میں صداقت ہے کہ نہیں تو اس ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیکس جتنی بھی سکیمز ہیں ان سکیمز کے بارے میں پتا ہوں کہ کیسے یہ اپنی سکیمز کو اوپر عمل درامت کرتے ہیں اور آپ کیسے ان سکیمز سے اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے یا کہیں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر ایسی کیا وجہ آن پر ہی ہے کہ اس طرح سے سکیمز نکالی جا رہی ہیں آج کیسے ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسک دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو ضرور اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو آئرلینڈ کے بارے میں بتا دوں کہ آئرلینڈ کی جو عبادی ہے وہ پچاس لاکھ سے زیادہ اس کی عبادی ہے اور موسٹلی یہاں پر انگلیش یوز کی جاتی ہے آئرلینڈ کے ساتھ جو کنٹری ٹچ ہوتے ہیں وہ آئسلینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوکے ہیں زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں ان لیگر جانے کی کوشش کرتے ہیں آئرلینڈ سے یوکے جو کہ جاتے بھی ہیں وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو آئرلینڈ کے اندر بھی بہت سے ہماری سٹوڈرز سٹڈی بھی اس کو بھی وہاں پر سٹ آنے ہیں اور ویسے بھی لوگ وہاں پہ جوب کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں آئرلینڈ یورپ کا ہی حصہ ہے اور یہ یورپ کے اندر ہی آتا ہے اگر آپ یورپ کے اندر ہیں تو آپ آئرلینڈ جا سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف آپ نے ٹیگٹ کروانی ہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ بات کریں گے کہ کیسے ایک بندے کو یہاں پر جوب آفر کی جا رہی ہے یہاں پر گھر آفر کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو شادی کے مواقع دی جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی شادی بھی کرواتے ہیں آئرلینڈ ایسی کیا وجہ ہے اگر میں آپ کو بات کروں بہت سے لوگ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی بہت سے یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ سٹل ہو سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ کو شادی بھی کروائی جائے گی آپ کو گھر بھی دیا جائے گا دیکھیں لوجک ہوتا ہے ہر بات کے پیچھے لوجک ہوتا ہے پہلا لوجک جو میں اٹھانے لگا ہوں جو سب سے مین لوجک جو میری نظر میں ہے جو وہ یہ ہے کہ یورپ نے جو یہاں پر قانون لاغو کی ہے یہاں پر جتنے بھی قانون کو لے کے چل رہے ہیں سب سے جو مین جو ان کی جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ ہے یہاں پر فیملی سسٹم فیملی سسٹم یہاں پر تباہ ہو کے رہے گیا فیملی سسٹم یہاں پر رہا ہی نہیں ہے اسی وجہ سے آئے دین کوئی نہ کوئی کنٹری ایسی سکیمز نکار رہا ہے کہ دوسرے ملکوں سے ایشیا سے ہاں سوپر ایشیا سے پاکستان سے انڈیا سے ان ملکوں سے لوگوں کو بلایا جائے افغانستان سے لوگوں کو بلایا جائے نیپال سے لوگوں کو بلایا جائے اور یہاں پر آ کر ان کو سٹل کیا جائے اور یہاں پہ ان کا فیملی سسٹم بنایا جائے اپنا نظام ان کا آؤٹ ہو چکا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اب آئرلینڈ نے جیسے یہ سکیم نکالی ہے اس سے پہلے اٹلی نے بھی نکالی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہے یہ سکیم ابھی بھی اٹلی میں بھی آویلیبر ہے اب کچھ ایسے جزیرے ہوتے ہیں جیسے کہ آئرلینڈ کا ایک ایڈش جزیرہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جزیر ہیں آئرلینڈ کے تو ان جزیروں کے اوپر زیادہ تر کیا ہوتا ہے بہت ہی بوسیدہ اور پورانے گھر ہوتے ہیں جو کہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے اور کوئی بھی وہاں پر رہنا نہیں چاہتا جو گوڑے لوگ وہاں پر رہنا نہیں چاہتے اور وہاں پر کام کے مواقعے بہت کام ہوتے ہیں تھوڑا سا دور ہوتے ہیں جو کہ نورمال ہے کہ کوئی بندہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں اس کو ڈیفیکلٹی محسوس ہوگی یہاں پر جتنی بھی یوت ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے شہروں میں تھے اور اس کے بعد ان جزیروں میں زیادہ آبادی بھی نہیں ہوتی اس لیے اب ان جزیروں کے اندر جن جزیروں کے اوپر انہوں نے ویکینسیز یہ آفرز نکالی ہیں وہاں پر ایک کوٹا رکھا جاتا ہے جیسے ان کو ایک کوٹا دیا گیا ہے کہ اتنے لاکھ یورو تک آپ کو یہ کوٹا دیا گیا ہے آپ یہاں پر آبادی کروائیں گھر یہاں پر بنوائیں اور پھر یہاں پر روزگار بھی رکھیں تاکہ ہم اپنے ملک کو مینٹین رکھ سکیں اور اسی وجہ سے آئرلینڈ نے اپنی یہ ویکینسیز اور اپنی یہ آفرز نکالی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے آفر کیا ہے کہ جو لوگ بھی کسی بھی کنٹری سے آ کر آئرلینڈ کے اندر سٹل ہوتے ہیں اپنے آپ کو موف کرتے ہیں ہم ان کو شب سے پہلی بات تو یہ آپ کے پاس جاب ہو وہاں پر پہلی بات یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس جاب ہو آپ آئرلینڈ میں آتے ہیں آپ کے پاس جاب ہو آپ جاب کر رہے ہیں اور جاب کرنے کے ساتھ آپ پھر جو ان کا روز اینڈ ایگولیشن ہے اس کے مطابق تھرو ان کی جو ایجنسی یا اس سے اور تھرو بینک کے بینک اور ایجنسی دونوں مل کے آپ کو آفر کرتے ہیں ایٹی فور تھاؤزن ایرو جو کہ پاکستانی امورن کے اندر دو کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں دو ڈھائی کروڑ آپ کو دیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ وہ کس طرح سے دیے جائیں گے وہ آپ کو آفر کریں گے کہ گھر لیں وہاں پہ جو وہاں پہ پر پرانے گھر ہوں گے وہ آپ کو رینویٹ کروانے کے لیے وہاں پہ یہ گھر دیے جائیں گے اور انہی پیسوں کو آپ کے ایسٹ کی صورت میں لیکوڈ کی صورت میں آپ کو وہاں پہ دیے جائیں گے کہ آپ وہاں پہ اپنے گھر کی رینویشن کروائیں گے گھر سارا مورمت کروائیں گے ٹھیک کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو وہاں پہ شادی کی آفر بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو شادی بھی شادی کی بھی آفر دی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو شادی بھی کروائی جاتی ہے وہاں پہ بہت سے لڑکیں ایسی ہیں جو کہ کماری ہیں اور چھوٹی ہیں اور جو لوگ بھی دوسری شادی بھی کرنا چاہتے ہیں جو جن کی پہلی بھی نہیں ہو رہی وہ لوگ بھی اور جن کی دوسری شادی ابھی تک جو حسوس ہیں کہ ہم دوسری کر لیں وہاں پہ سٹل ہو جائیں تو وہ بھی وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں سارے روز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے یہ بتانا آسان ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے سٹیپ با سٹیپ چلنا پڑتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا جو دوست بھی اب پاکستان گندر یا انڈیا گندر یا کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے تو آپ نے وہاں پر جوب اپلائے کرنی ایرلینڈ کی جو مین ویب سائٹ ہے اس کو بہت زیادہ جوبز اور بہت زیادہ ویکنسیز آویلیبل ہیں کیا اب ویکنسیز کون کونسی ہیں ایرلینڈ ایک ایسا کنٹری ہے کہ آپ کو ہر طرح کی وہاں پر ویکنسی ملے گی ایک پلمبر سے لے کے ڈاکٹر انجینئر اور اس کے علاوہ اس سے آگے سو ان جتنی بھی پوسٹ ہیں ہر طرح کی پوسٹ کو پر وہاں پر ویکنسیز ہیں اور اوپن مائنڈ وہاں پر لوگ ہیں. آپ کو جو بیسر ایزریں مل جاتی ہے اگر تو آپ لے بڑ کے اندر ہیںا تب بھی آپ کو آئرلینڈ کا اندر جو بیسر جاتی ہے اور اگر آپ سکلڈ ہیں تب بھی آپ کو جو بیسر مل جاتی ہے اور اس کے طریقہ کھر کیا ہے. طریقہ کھر یہ ہے کہ آپ نے His Flames کو پڑ جانا ہے جو کہ آپ سکرینڈ کو پر دیکھ رہے ہیں کہ آئرلینڈ کی ویب سیٹ کو اوپر جا کے اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو تین سے چار ویسے ویب سوٹ بتائی ہوئی ہیں جوپ جوٹ ان ہے لنکڈ ان ہے ان کو پر بھی جا کے آپ وہاں پر جوپ کو اپلائے کرتے ہیں اگر آپ اپنے ملک پاکستان یا انڈیا کے اندر یا کہیں بھی ہیں آپ وہاں سے جوپ اپلائے کرتے ہیں اور اگر آپ ان کی ریکوارمنٹ کو پورا اترتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جوپ مل جاتی ہے اور آپ وہاں پر جا سکتے ہیں آئی لینڈ کا ویزا سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو یہ آفر حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ویزا ہو آپ وہاں پر آویلیبل ہوں وہاں پر پہنچیں جوب کے اوپر وہاں پر پہنچ کے آپ کے پاس جوب ہو اس کے بعد پھر آپ کو گھر کے لیے اسی ہزار پلس آئی تنگ نبے ہزار پلس یورو دی جاتے ہیں گھر رینویشن کے لیے اور آپ کو پھر شادی کے لیے آفر کیا جاتا ہے شادی بھی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں اور یہ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آج اب شادی کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس لڑکی کو یا جو کوئی بھی وہاں پر آپ اس کو چھوڑے نہیں کیونکہ اس کا بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک مہادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس میں آپ کا ہی لوس ہے بہت زیادہ آپ سے پیپر بھی چھینے جا سکتے ہیں اور جب آپ آئرلینڈ میں رہتے ہوئے پانچ سال اپنے مکمل کرتے ہیں جوب کے ساتھ اس کے ساتھ جو آپ کو گھر آفر ہوا گھر بھی آپ وہاں پہ رینویٹ کرواتے رہ رہتے ہیں پانچ سال کے بعد آپ وہاں پر آئرلینڈ کے جو ڈاکومنٹس ہیں پکے ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو آئرلینڈ کے پکے ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں اور اس بیس کو پر آپ آئرلینڈ سے یوکے ایزی ری موو کر سکتے ہیں یوکے بھی آپ آ جا سکتے ہیں وہاں پر ٹیول کر سکتے ہیں آئیوکے آپ کے لیے ایسے ہوگا جیسے آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں اور کراچی سے لاہور واپس آ رہے ہیں اس طرح سے ہوگا یوکے اور آئیلنڈ یہ سین ہے دونوں کا اپس کے اندر اور اس ویکینسیز کے اندر یہ جو آپ اپرشنٹی نکلی ہے پاکستانیوں کے لیے انڈینز کے لیے جتنے بھی لوگوں کے لیے یہ تمام لوگوں کے لیے آپ اپورشنٹی اس طرح سے ہیں کہ ابھی یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا اس کو اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو صرف مائنڈ یوز کرنا ہے جو لوگ مائنڈ یوز کرتے ہیں وہ آن لین پر پر طریقے کے ساتھ اپنا کور لیٹر اپنی سی وی کو بناتے ہیں پر پر طریقے سے اپلائے کرتے ہیں اور یہ نہیں صرف ایک ہی جگہ پہ اپلائے کرتے ہیں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جتنی بھی آپ کہیں بھی کسی بھی ویب سائٹ کو پر لنکلنگ کو پر انسٹرگرام کو پر فیس بک پیج کو پر اور اس کے بعد آپ آپ جو یوٹیوب سے کہیں پر دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی لنک مل جاتا ہے کہیں سے بھی آپ اپلائے کرتے ہیں جو ان کی اوفیشل ویب سائڈا وہاں بھی جا کے اپلائے کرتے ہیں اگر آپ ویزا آفر کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ ڈیریکٹ ویزا بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈایلینڈ کے اندر ورک پرمٹ بھی اپلائے کریں وہاں باہاں پر جا سکتے ہیں اس طرح سے جو پاکستان انڈیا سے ہٹ کے جو باہر یورپ کانٹریز کے اندر ہیں اگر ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں پر جائیں جوب حاصل کریں جیسے کہ ہم یورپ اٹلی کے اندر ہیں تو ہم پہلے وہاں پر جاتے ہیں ہمارے پاس وہاں پر جوب ہوتی ہے جب ہمارے پاس جوب ہوگی جوب کا کانٹریکٹ ہوگا اس کی بیس پر پھر آگے ہم گھر کے لیے پلائے کرتے ہیں اور شادی کے لیے پلائے کرتے ہیں سب کچھ سٹیپ ہوا پہ سٹیپ ہے اور اس کی مین وجہ کیا ہے میں نے مین وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو कرنا ہوتا ہے ان کو آباد کرنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو یہ لیپڈ کی صورت میں پیسے دی جاتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر رہیں اور وہاں رہا کے آبادها کریں اور اس وجہ سے پھر ان کو ٹیکس جاتا ہے اور ٹیکس جانے کی صورت میں گورنمنٹھ کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کیس جب آپ گھڑ لیتے ہیں بجری کا بل بھی اب دیں گے گورنمنٹھ کو فائدہ ہے کوئی گاری لیں گے گورنمنٹ کو فائدہ ہے اس میں آئل ڈلوائیں گے گورنمنٹ کو فائدہ ہے یعنی کہ ہر طرح سے گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہے یہ جو آپ کو دو کروڑ سے زیادہ کی اماؤنٹ بھی جاری ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کا ہی فائدہ ہوتا ہے یہ ایک پالیسی پالیسی ہوتی ہے یہ ملکوں کی ایک سوچ ہوتی ہے لوگوں کی جو ترقی افتار Who time entry ہوتی ہیں ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ہر چیز آفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کوئی فائدہ ہوگا یہ دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مسئل یہی تھا کہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے کہ کیسے آپ اپلا کر سکتے ہیں آفیشلی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو آریڈی پتہ ہیں آپ ان کے اوپر اپنا کور لیٹر اور سی وی کو دونوں کو اپلا کریں جہاں بھی جو آپ کی ویکنسی ہے جس فیلڈ کے اندر بھی آپ کی ویکنسی آویلیبر ہیں آپ وہاں پہ اپلا کریں اور آگے سے کال کا انتظار کریں اگر آپ کو کال آ جاتی ہے تو آپ وہاں پہ انٹرویو دیں آپ کا انٹرویو کہیں پر بھی ہوتا ہے ایمو کو پر ہوتا ہے وٹس اپ کو پر ہوتا ہے سکائپ کو پر ہوتا ہے کہیں بھی ہوتا ہے تو آپ اس انٹرویو کے اندر سیلیکشن کروائیں اور سیلیکشن کروانے کے بعد پھر آپ وہاں پر جائیں اور وہاں جا کے پھر آگے سو آن یہ ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ